موسیقی بہت چارمنگ ہے کس کی کڑھائی سب سے ازادہ اچھی بنے گی اس نے سال جب ہی اونٹوں کا محابلہ ہوا تو بہت سارے اونٹ اس بات پر ڈسکولیفائی ہو گئے کہ انہوں نے بوٹاکس کرائے ہوئے تھے سرجینیاں کرائی ہوئی تھی ناکیں بڑھائی ہوئی تھی کلے اندر کروائے ہوئے تھے نہ کر رہے ہیں میڈلیس والے تیل نکال نکال کے اتنا بھور ہو چکے ہیں کہ اونٹوں کا بیوٹی کانٹیس اس کا جو وننگ پرائز ہے وہ ہے دو لاکھ ریال یعنی کہ ایک کلوڑ تئیس لاکھ روپے جو جیتے ہیں اس اونٹ نے یہ جیتنے سے پہلے والی فوٹو ہے بات کی لگاؤ؟ ہاں ہاں آسٹریلیا میں کیا ہوا؟ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی آسٹریلیا میں انہوں نے کیا کیا؟ جتنے بھی انڈینجرڈ منڈک تھے یعنی وہ منڈک جن کی نسلیں مادوم ہو رہی ہیں ان سب کو جمع کیا ان کی آوازیں ریکارڈ کیوں اور ایک ایلبم ریلیس کرنا ایک ایلبم میں تنی ہٹ ہو گئی کہ اب ٹیلر سویفٹ کے گانوں کے مقابلے میں جانے والی ہیں وہ پش بھی کر رہے ہیں کہ اس کو نمبر ون کرنا ہے ٹیلر سویفٹ کے جو وہ ہیں فرینز انہوں نے منڈک کھانے شروع کر دیئے کہ کم یہ نہ ہو ٹیلر سویفٹ نیچ نہ جائیں گے منڈکوں نے اپنا میوزک پلیٹ فارم بھی اناؤنس کر دیا اس کا نام ہوگا کروک اسٹوڈیو اللہ گانا ہے ٹوٹ لیا میرا دل کبھی آؤ تو میرے لیلی پیٹ پر اچھل کے باہوں میں نیو یورک میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہوئی کہ نیو یورک میں چوہ مارنے والی کمپنی نے ریکروٹمنٹ کے لیے اشتہار دیا اشتہار کے اندر لکھا گیا ہے کہ جوب اپلائے کرنے والوں میں ہونی چاہیے کلر انسٹنکٹ چوہوں سے نفرت اور ڈسمنٹ تک مراوہ چوہ لجانے کا گردہ یہ ہے کہ اس چوہ مارنے کی جوب کی تنخہ ہے وہ ہے ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر سالانہ یہ بنتی ہے تقریباً پونے تین کلو لپے سالانہ چوہ مارنے کی ملنے ہیں پونے تین کلو لپے یہ سن کر جو پاکستان کی اکلوتے بیٹے نا اس لکھوں پر آگئے کہ یار ہم اتنے سالوں سے یہ فری میں کر رہے ہیں ہمیں بھی چاہیئے پونے تین کلو لپے کونٹیٹس دینے کے لئے بتاتا چلوں کہ ہمارے پرائم منسٹر کی تنخہ ہے چوبیس لاکھ روپے سالانہ اور چوہ مارنے میں ملنے پونے تین کلو لپے سالانہ یہ سن کر شہباز شریف نے فوراً اپنی سی وی وہاں ڈال دی خدا ہی قسم میں چوہ مارنے نہیں آیا مجبوری ہے ایک اور خبر کے مطابق کراچی کے اندر سٹریٹ کرائمز اب نہیں ہوں گے یہ کیسی خبر ہے یہ کیسی سرپرائزنگ اور اچھی خبر ہے مزید ڈیٹیلز دننے کے لئے پہنچیں گے اپنے نمائن در خصوصی اینی شاہد کی طرف جی اینی نہیں پلیز اینی شاہد میرا نام ضرور ہے یہ میرا تخلص ہے یہ میرا سکرین نیم ہے انور شاہد میرا نام ہے آپ چاہیں تو مجھے انور شاہد کہہ سکتے ہیں جی اینی بتائیے کہ کیا خبر لائے ہیں آپ کراچی سے دیکھیں تابیش بہت بڑی خبر میرے پاس ہے اور آپ چاہیں تو اس کو بریک کر سکتے ہیں یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کراچی سٹریٹ کرائم مافیا ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر مشترکہ طور پر یہ قرارداد منظور کی گئی ہے کہ اب سے آن ورڈ یعنی کہ یکم جنوری دو ہزار تیس کے بعد کراچی شہر کے اندر خاص طور پر کسی طرح کی کوئی موبائل سنیچنگ نہیں کوئی پر سنیچنگ نہیں کوئی رقم سنیچنگ نہیں کوئی کسی طرح کا سٹریٹ کرائم نہیں ہوگا اور اس میٹنگ کی سربراہی کراچی کی جگار اکرم اجار صاحب نے خود کی ہے اور ہمارے پاس ہمیں سورسز نے بتایا کہ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے خود کہا ہے کہ اگر ہم نے یہ مشترکہ فیصلہ کر لیا ہے اگر کسی نے بھنڈ مارا اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے ایک اشارہ کیا جو میں ٹیلیویزن پر نہیں کر سکتا میں پچھلی طلب مو کر کے کر دیتا ہوں تو انہوں نے کہا تو آپ سمجھ کیا ہوں گے انہوں نے پھر یہ اشارہ کیا اینی اینی مجھے یہ بتائیے اینی شاہد میرا نام ہے پلیز اینی شاہد یہ بتائیے کہ اس میٹنگ کی ضرورت کیا پڑی اس مافیا کو دیکھئے ان کا کہنا یہ تھا کہ لوگ گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ لڑ کے آتے ہیں اور لڑائی جھگڑا ہوتا ہے حالات کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے اور سارا غصہ آ کے ہمارے جو ایمپلائیز ہیں ان کے اوپر نکال دیتے ہیں ایمپلائیز مطلب یہ سنیچرز بچاروں اپنی روزی روٹی کے لیے سارا دن دھوپ میں سڑتے ہیں بچاروں ان کے ساتھ تو ظلم ہے یہ ان کو جس بہرہمی سے مارا جاتا ہے اصل میں تو یہ اس کے گیس پروٹیسٹ کر رہے تھے جرم کریں گے تو بھائی مار ہی پڑے گے مٹھائی کے لائے انہیں دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کو بالکل آوٹپٹ کچھ بھی نہیں ہے لیکن پورا دن لگا کے زیادہ زیادہ کیا ہوگا ان کو کوئی پچاس ہزار کا موبائل مل جائے گا لیکن اس کے بعد جو ہوگا پھر ان کو اپنی ٹانگ ٹھیک کروانے کے لیے اس کے ٹریٹمنٹ پہ ہی ڈائی تین لاکھ روپے لگ جائے گا تو ان کو بچے جائے گا مطلب بارداتوں میں نقصان ہیں ان لوگوں کا بہت زیادہ اور اوپر سے سونے پہ سواگا یہ ہو گیا کہ یہ جو رول بن گیا ہے کہ جو کوئی بینک سے پیسے تین لاکھ سے زیادہ نکلوائے گا تو مطلقہ تھانہ پابند ہوگا اس کو بتانے کا وہ بینک پابند ہوگا تو اس پہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس طرح تو پھر جو بینک سے پیسے نکلوائے گا وہ تو ہمیں خالی جی ملے گا یعنی ایسا دنیا کہ ہماری پولس اتنی بری ہے اور کیا کہا انہوں نے نہیں مزید انہوں نے پھر کہا کہ لانت ہے ایسے کام کے اوپر لانت ہے ایسی موبائل سنیچنگ کے اوپر یعنی کہ جہاں آپ موبائل سنیچنگ کریں سٹریٹ کرائن کریں اور لڑکیاں آپ کو تھڑے ماریں آپ کو جوتے ماریں ان کو تابش انہوں نے اپنی عزت نفس پر حملہ قرار دیا ہے اور اس موکن کے دوران تین چار نے تو پروٹیشٹ کے طور پر ریزائن کر دیا مستعفی ہو گئے وہ سٹریٹ کرائن سے یعنی انہیں کوئی اور کام بھی آتے ہیں یہ صرف یہی آتا ہے نہیں ان کو دیکھیں یہ ہم نے سوال کیا تھا کراچی کے جگاڑ اکرام اجار صاحب سے اب ہم گلی گلی میں ظلیل و خوار نہیں ہوں گے ہم اتنے بے وکوف نہیں ہیں ہمیں اپنا حق لینا آتا ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ اب وہ وائٹ کالر کرائم کی طرف جائیں گے اس میں سپوپ بہت زیادہ ہے وہ انڈسٹری بڑی ہے اس میں سیفٹی بہت زیادہ ہے محفوظ آپ اتنے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ پکڑے بھی جائیں تو پھر بھی آپ کو بہت سارے آپشنز مل جاتے ہیں ان کے اندر آپ کو پلی بارگیننگ کی آپشن مل جاتی ہے آفشور کمپنیز کی آپشن مل جاتی ہے اینی شاید آپ میرا نام کیوں نہیں دے رہے یار آپ بتائیں اس نہ پڑا یہ تھے اینی شاید تو عزیزاد آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں بہت ہی کم عرصے میں انہوں نے اپنا لوہا منوالیا لیڈ رول ہوں سپورٹنگ رول ہوں چھا جاتی ہیں جو بھی کرتی ہیں تو آج نہیں رکھیں گے اپنے آتھ آپ دور بجائیں گے تالیاں کیونکہ بلانے جا رہا ہوں مریم نو مریم نو مریم نو مرکلی رکھو مرکلی رکھو مرکلی رکھو کیسی ہیں مجھے تو لگتا ہے بہت اچھی اچھی ہوں کی نہیں آہ جھوٹی جھوٹی میں جھوٹی آپ پیاری ہیں آئی اللہ آپ نے تو میرا دل ہی چیت لیا چلیں پھر ختم کرتے ہیں نہیں تھوڑا لوگ بھی تو لوگوں کا پیتہ جیتے نا اچھا مریم ایسا ہے کہ اتنی کم عمر میں آپ کو کیا پتا میری عمر مرکلی رکھو آپ نے تو میری دکھتی رکھ چھیڑ دی میں کونسی رکھ چھیڑوں رکھ دیں مجھے بڑھائیں چھڑنے کے لائک ہے چلیں پھلحال چھوڑیں دکھتی والی پہ چھیڑ دیں بتانے میں جا رہا تھا کہ آپ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی اچیومنٹ آپ نے کی کہ آپ حسنا منائے میں آئیں سامنے بیٹھیں کیسے لگ رہا ہے آپ کو ہاتھ پہر کام پرے ہیں سمجھ نہیں آرہا دیکھیں میری آواز کتنی کام پرے ہیں بولانی جا رہا ہے اس پر اتنا بول رہی ہیں ہاں سوچیں اتنا بولتی ہوں گی میں اچھا میں شروع سے شروع کروں گا بہت ہی شروع سے مطلب اس سے بہت ہی شروع سے مجھے یاد ہی نہ ہو نہیں نہیں آپ کو یاد ہے سب کو یاد ہے بلکہ جب آپ پیدا ہوئی تو سننے میں آتا ہے کہ ارد گرد جتنے لوگ تھے سب رو رہے تھے آپ کے پیدا ہونے کو یہ بڑا نوکا واقعہ تھا کیوں رو رہے تھے کیوں رو رہے تھے کیا واقعہ تھا ماریا مجھ سے بڑی چار بہنیں ہیں تو پانچویں بہن ہو جائے تو رو نہیں آتا ہے اس میں تو آپ پانچویں تھی ما شاء اللہ تو سب رو رہے تھے ہاں تو رونے کے بعد کچھ ہوا پھر ایسا سبر شکر کے آنسو کر رہے تھے پانچ کے بعد باد آگے بڑی ہم ابو سمجھ گئے ہم شکر ادا کرتے ہیں بہت ہیں صرف رو ہی سکتے ہیں اب بیٹے لیکن یہ جنگ ہتم ہونے چاہیے بیٹے کے چکریں بیٹا بیٹا نہیں ہو رہا ایسا کیا کر دے وہ کہتے ہیں نسل بڑھے گی ہماری کونچی نسل ہے وہی آپ کی کوئی خاص ڈی اینے ہے کیا اڑتے ہیں آپ ہو جائے تو اچھی بات ہے ہاں گھر میں مکس سے آپ کی بچے ہونے چاہیے مکس بچے مکس بچے نہیں بھی ہوتا تو اس میں دکھو علی کیا بات ہے ٹھیک ٹھیک اب آگے چلیں کہ بچوں سے بات آگے بڑھائیں گے ایسا 2015 میں آپ جب شو بیس انڈسٹری میں مجھے یاد نہیں ہے مجھے یاد ہے اچھا کیوں یاد ہے آپ کو جب مجھے پیدا ہونے کا منظر یاد ہے تو مجھے آپ کا ڈی بیو یاد نہیں ہوگا آپ بھول جائیں میں نہیں بھولوں گا آپ 2015 میں جب شو بیس میں آئیں پڑھ بھی رہی تھی ہاں میں پڑھ رہی تھی لوگ کر رہی تھی اللہ بی کر رہی تھی پاکستان سے کر رہی تھی اب مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ڈاکٹرز انجنیرز ماشا اللہ ڈاکٹرز لائرز یہ سب لوگ وہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں کام کرنے کیا واقعی اس میں اتنا پیسہ ہے؟ پیسہ مجھے ایسا لگتا ہے پیسہ تو آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں جو قسمت میں لکھا ہے پیسہ وہ ہی ملنا ہے بڑی بات کر گئی ہاں بہت بڑی بات ایسی بات چوہ ختم کر گئی لائٹیں بند کر گئی پیسہ تو آپ قسمت کا کھیل ہے ایسا اچھا صحیح ہے بھئی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے باقی قسمت جہاں آپ کو لے جاتی ہے بہت سارے لائرز ہیں وہ نہیں ہیں ایکٹرز بہت سارے ڈاکٹرز ہیں وہ نہیں ہیں ان کی قسمت ان کو ادھر لے گی میری قسمت مجھے ادھر لے گی تو یہ سب کسمت کے کھیل ہیں میں آج یہ چلنمہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مریم صرف یہ نہیں کہ خوبصورت ایکٹریس ہیں اچھی ایکٹر ہیں بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں بلکہ ابھی نائنی دھولن بنی چار دن ہوئے ہیں شادی کو آج چوتی ہے سمجھ لیں ان کی ہسنا منائے پر ہے تعلیم بلکہ ایسا ہے مریم کیا آپ کو یہ ڈر تھا کہ آپ کو ہسنا منائے میں آنا ہے میرے سامنے بیٹھے تو شادی کر کے جاؤں گی میں آپ نے مجھے شادی کے بعد بلایا میرا کے قصور ہے میں تو پہلے سے بھی انتظار کری تھی کہ آپ بلا لیں شادی ہو گئی ہے ماشاءاللہ کنونشنل شادی ہوئی یا آج کل کے زمانے کی طرح نو رسم نو یہ بچ ٹھک نکار پھک رخصتی رسمی ہوئی روالی رسمی ہوئی پان رکھیں میندی لگانے والی اچھا اب میں بتاتی ہوں یہ جو رسم ہے اس کو کوئی کونسپ نہیں ہے نہ ہی میں چاہتی تھی یہ رسم ہو لیکن آپ کے اگر بڑے بڑے کہہ دیں کہ مہندی کر رہے ہیں تو یہ بھی کر لو تو کسی کا دل کیا دکھانا جبکہ ہماری کوئی اسلامی رسم نہیں ہے مہندی ہی ہماری رسم نہیں ہے سب کونٹینینٹل کلچہ رہی ہے ایک نکاح اور ایک ولیمہ جو کہ ہمارا ایکچول میں ہے اسلامی لحاظ سے باقی تو ایک نکاح نہیں چار نکاح اور ایک ولیمہ باقی جو رسمیں ہیں یا ایونٹس ہیں وہ اس کا اسلام سے کوئی لینا دینے نہیں وہ آپ کی خوشی ہے جیسے آپ سالگیرہ مناتے ہیں ویسے آپ نے مہندی کر لی اس پہ کسی کو جج کرنا یا کہنا مہندی کیوں کرے یا ہمارا خاندان ہے وہ خوش ہو رہے اس میں مجھے کوئی ادراز نہیں میں تو صرف بتا رہا تھا کہ یہ جو رسمیں ہوتی ہیں مہندی رکھے بیٹھے میں میں نہیں رکھ پایا یہ مہندی مجھے بڑی خواہش تھی اب ہوا یہ کہ ہمارے بہنوں کی جب مہندی ہو رہی تھی تو ان کا ہاتھ تھک گیا تو ان کے دوست نے پیچھے سے اپنا ہاتھ یوں ڈال گیا میں آپ کو بتاتی ہو ہوتا یہ ہے کہ میں نے سب کو کہا کہ یہ کوئی ہماری رسم نہیں ہوتی نہیں کرتے میرے کان میں کسی دھاکے پیسے کٹھے ہوں گے میں کہا بلاؤ بلاؤ پیسے ملتے ہیں آرہے آنے دو ہاں جی گاڑی سے نہیں اترنے دیتے دروازے کے اندر نہیں آنے دیتے پھر اندر کمرے کے لیے جانے دیتے میں تو غصے میں آگیا تھا میں تو خادی کیوں ہے بھائی کیا پراو اگر اتنا ہی مجھے روکنا تھا تو مت کرتے ہیں حالات خراب ہیں کیوں نہیں اترنے دیرے گاڑی سے اتنی رسمیں ہوتی ہیں ہم سے پرداشت نہیں ہوتی یہ رسمیں آپ لڑکے اس پر اتجاج کریں ایک شو کریں آپ اس پر کیوں کرتے ہیں اتنی لڑکوں کی رسمیں رسمیں منائیں میں اس طرح کا شو کروں گا رسمیں منائے کے بعد جتنے دنیا کے بلائیں ساروں کو پوچھیں کون کون سی رسمیں ہوئے ہیں میں کہتے ہیں اس پر پی ایس ڈی کریں آپ کی شادی میں ویڑیو آرل ہوئی تھی آپ کی سہیلیاں آپ کے حضمن کی شاید انگلی پکڑائی کی رسم تھی دودھ پلائی والی رسم آپ کی سسٹر نے پیسے مانگے تو آپ نے اپنے حضمنوں کا دے دو ورنہ جاؤ اگر چلے جاتے تو ایسے تھوڑی ہی چلے جاتے اتنی اچھی دھلن چھوڑ کے چلے جاتے میں نے جب میری انگلی پکڑی رہا میں نے کہا لے جاؤئے چاہیے ہی نہیں چھوٹی انگلی پکڑ کے بیٹھے گا چاہیے ہی نہیں جاؤ 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 باہر جاؤں پانچ روپے کا کام ہے میں آپ کو پچانت ہزار دے دوں خواتین و حضرات ریک نہیں جائے واپے صحیح اسنا منا ہے کہیں نہیں جائے زمین پہ آئے گا آگے کیا ہوا میں کیا کیچہ کے کے لئے میں تم ازاق کر رہا تھا ابھی آپ کو اڑایا انہوں نے ہاں مجھے میرے ساتھ انہوں نے جہاز بڑی دفعہ اڑایا لیڈیلز ایم ار ویلکم ٹو ہسکا منا ہے میرے ساتھ موجود ہے نائن اویلی دولن مریم نور ہائی بلکو ٹھیک مریم ایسا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے وقت آ چکا ہے آپ کے حضبن کے سوال پوچھوں گا میں پتہ کرنا چاہ رہا ہوں اچھا نائنی شادی کے بعد جب سہیلیوں میں لڑکی واپس آتی ہے اپنے پرانی سہیلیوں میں لڑکیاں کیسے ہیں میری سہیلیاں ہمیں بڑے سالوں سے جانتی ہیں ابھی بھی ویسی ہی ہے مریم سنائے آپ کے حضبن پائلٹ ہاں جی ہر وقت ہائے رہتے ہیں یہ کیسے بدہ چلا؟ کیونکہ وہ پائلٹ ہیں تو ہائے اندرسکائی نہیں رہتے ہاں ہائے اندرسکائی کبھی آپ کو اڑایا انہوں نے ہاں مجھے میرے ساتھ انہوں نے جہاز بڑی دفع اڑایا آپ کے ساتھ کبھی فلائے کیا انہوں نے بہت بار تو وہ کمرشل پائلٹ ہے ہاں جی ابھی لیکن اس سے پہلے جب وہ انسٹرکٹر تھے فلائنگ سکول میں سکھاتے تو اس ٹائم پہ میں نے ان کے ساتھ بہت زیادہ فلائے کیا ہے ہماری ملاقات بھی فلائنگ سکول میں ہی ہوئی تھی مجھے ایک ٹائم پہ بہت شوق تھا فلائنگ کا تو میں وہاں گئی تھی وہیں پہ ہماری ملاقات ہوئی تھی آج سے سات سال پہلے اور تب اس کے بعد کئی بار جوائرائٹ کے لئے میں ان کے ساتھ گئی ہوں اور بڑے جھولے لئے انہوں نے پروپوز ہوا میں کیا یا زمین پہ آگے کی ہوا میں کیا ہوا ہوا ہی بات کر دی ہوا ہی بات کر دی ہوا ہی فائرنگ کر رہا ہے لیکن میں نے کہا مزاک کر رہے ہیں نہیں انہوں نے خود ہی کہہ دیا میں مزاک کر رہا تھا باجی در گئی انہوں نے خود در گئی انہوں نے کہا اوپر تو میں کیونکہ ڈری ہوئی تھی جب چھوٹے والے جہاز ہوتے ہیں اس کے جوائرائٹ کے لئے جاتے ہیں تو ان کو بڑا شوک ہوتا اپنے ٹیلنٹ دکھانے کا اس میں پتہ نہیں گھما دیا گھما دیا اور میں اتنی ڈری ہوئی تھی اسی دوران میں انہوں نے کوئی اس طرح سے پروپوز کر دیا بات چلو کہ یہ ایسے بولو اثر وائز میں اس کو پھر سے گھما دوں گا تو میں نے کہا ہاں اوکی I said yes at that time تو میں نے کہا کہ اب تو ہو گئی ایسی بات تو کہیں نیچے آکے مائنڈ نہ کر رہا تھا کہ میں مزاک کر رہا تھا اور مائنڈ کر گئی اور مائنڈ کر گئی میں یہ کیا بات But I swear میں مائنڈ کر گیا کرنا چاہیے اس بات لیا میں نے دماغ بنا لیا اور مزاک کر رہا تھا پھر آپ نے کچھ آگے بعد کی مزاک کر رہے تھے کام تک کیر ہو گیا تھا اچھا ہو گیا تھا نہیں اتنا بھی مزاک نہیں کر تھی تھوڑا شچ تھا اس میں ہاں جی very nice اچھا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے خواتین بیٹھی ہیں بہت ساری میری بھی اپنی پرسنل شادی ہے اس میں ایسا ہے کہ اکثر کیونکہ میری وائف بھی بہت شئی ڈرائیونگ کرتی ہے تو وہ میری ڈرائیونگ بڑے نقص نکالتی ہے یہاں بریک لگا دو لائٹ تو چلاو اب آگے ڈیڈ اینڈ ہے اور ایک ہی ٹرن ہے تب بھی کہیں گی کہ یہاں مڑ جاؤ جیسے میں تو بچ جانے والا تھا تو اس طرح کی وہ ٹوکتی ٹاکتی رہتی ہے ہر وقت ہے آپ بھی جہاز سلا تاکتی تو نہیں ہے دیکھو چڑیا دیکھے چڑیا دیکھے بادلے بچاکے بادل بچاکے نہیں ایسا تو نہیں ہوتا لیکن ہاں ٹوکتی ضرور ہو بہت ڈر لگ رہا ہوتا اس میں اور پھر وہ یہ ضرور کہتی کہ آرام سے سپیڈ کم کر لو تو وہ اگلے بندے کو آوویس نہیں ہو کہے گا اب تم جہاز سلانے بھی مجھے انٹرپ کروں گا اس میں بھی میں بولتی ہوں اب یہ کام کرتے ہیں یہاں بھی روک دو بس اب مجھے ڈر لگ رہا ہے یہی روک آپ نے کہا کہ آپ کو سبمیسف لوگ زیادہ پسند ہیں یہ کہا ہے آپ نے میں اپنی طرف سے نہیں کہا سبمیسف کیا مطلب سبمیسف سبمیسف کیا مطلب یہ ہو گیا کہ جو لوگ آپ کی بات مان جائے یہ میں نے کب کہا ہے پہلے یہ بتایا یہ آپ نے کسی انٹرویو میں کہا ہے تمہیں پوچھا ہوگا یہ یا یہ تو میں نے کہہ دیا گا سبمیسف نہیں آپ نے اپنی طرف سے کہا مجھے سبمیسف بکری جیسے لوگ اچھے لگتے ہیں جن کو میں کہا تو آجائیں چھو چھو تو چلے جائیں ایسا ہی ہے پھر، پھر، آپ کو نہیں لگتے اچھے ایسے لوگ مجھے نہیں اچھے لگتے یہاں پھر بیٹھے پھر آپ لوگوں کو ایسے لوگ نہیں اچھے لگتے آپ کو وہ اچھے لگتے ہیں جو آپ کی بات نہ سنیں آپ ایک بار کہیں وہ آپ کو دو چار باتیں سنا کر چلیں کوئی ایسا ہے جس کو ایسے لوگ اچھے لگتے ہو سی بہت چیزی بات ہو جائے میں اس سے واپس آؤں گا اب میں نے ٹیبلٹ رکھ دیا اس کے بعد میں خطاناک سوال پوچھتا تو ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا سب میں صرف انہوں نے کہہ دیا ہمیں سب میں صرف مگر جو ڈرامے بنتے ہیں اس میں انتہائی اوفنسیف ہوتا ہے مرد گھنڈے پسند آرہے ہیں لڑکیوں کو دیکھیں نا آپ نے گھنڈے سٹارٹ ہوتا ہے تو گھنڈا ہوتا ہے پھر وہ منڈا ہوتا ہے بچھترا کے بھی لوگ ہیں اب اگر ہم یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں دس لوگوں نے کہا انہیں سب میں صرف پسند ہے تو دس کو گھنڈے پسند ہوں گے نہیں کسی کو گھنڈے پسند مجھے پتا ہے میری دو لڑکیوں کا ان میں کسی کو گھنڈا ٹائپ آدمی نہیں پسند کس کو پسند ہاتھ کڑا کر دے بھائی لیں بھائی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانچی انہیں گھنڈے پسند انہیں کے اوپر سٹوری بنی ہے وہ ہاں ان دو کے اوپر بنی ہے باقی جو اتنے پیارے لوگ بیٹھے ہیں ان کے پر کوئی ڈراما نہیں بن رہا ان پر بھی بن رہے ہیں بڑے اچھے اچھے شکل میں آپ لوگوں میں بنا ہوں گا میں بن کے دکھاؤں گا اچھا اب ایسا ہے کہ کیونکہ میں نے ان کو متوجہ سے لے کیا یہ پیاری سی آرڈینس ہے ان کو بلائیا گیا ہے کسی خاص مقصد کی وجہ سے صرف ہسنے کے لیے اور تالیہ مجھانے کے لیے نہیں آئے یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں ان کے پاس سوال ہیں اور ان کے جوابات آپ کے پاس نہیں ہوں گے یہ ایسا سوال ایسا سوال اپنے اپنے لائیں ناؤدین ازاد میں آرڈینس کے طرف بڑھوں گا کس کے پاس ہے بھائی السلام علیکم علیکم السلام کیسی ہیں آپ ہاں جی میں الحمدلیلہ کیا نام ہے آپ کا میرا نام آئیشہ زاہد آئیشہ زاہد میرے نام پرنسپل ہیں آپ جی 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 مگر آپ دی پیاری سی لگ رہی ہے پرنسپل کا تو ایک امیج ہوتا ہے چشمہ لگائی بھی خورنات کبھی خوشی دیکھی نہیں زندگی میں آپ کو خوش خوش لگیں نہیں نہیں اب میں چینج ہو چکا ہوا ہے آپ کے زمانے میں شاید ایسا ہی تھا میرے زمانے میں میرے زمانے میں میرے زمانے میں سکول بھی نہیں تھے ہم تو تو خود خود چیزیں بنا رہے تھے اگزیکٹلی یہی یہی تھا اچھا یہ بتائیے کہ کوئی سوال لائی ہیں یا بس ایسی سوک ہی چلی آئی نہیں نہیں سوال ہے میرے پاس اچھلی میں نے آپ کے پریویئس پروگرام میں سنا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ میرا انٹرسٹ ہے کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا پولیٹیکل پارٹی اپنی کو بنانا چاہتے ہیں تو اگر آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں تو آپ کا کیا اس کا انتخابی نشان ہوگا اچھا بچے نہیں انتخابی نشان اپنا کہ جب میں پولیٹیکس کے لئے کھڑا ہوں گا تو میں چاہے لوٹا بھی رکھ لوں میری اچھا سوچ پکی ہے کہ میں لوگوں سے کوشش کروں گا کہ نیت صاف کر کے دکھاؤں اپنی دکھاؤں گا یار میں نیت صاف ہے تو بھلے وہ لوٹے پر بھی سٹیم لگائیں گے مجھ ایسا یقین ہے آپ کا کیا ہوگا اگر آپ بن گئیں کیا سکول سکول ہوگا آپ کا پورا سکول آپ کا پورا سٹیم پیپر پر ایک بلڈنگ بنی دی ہے اگلا سوال کس کے پاس ہے بہت شکل السلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے تمہارا فاران سوال ہے میرا مہم مریم سے پوچھو پوچھو آپ سے بھی ہے لیکن وہ بعد میں پوچھو بہلے ساف ساف سوال مہم مریم میرا آپ سے یہ پوچھو جیسے آپ نے دوسرے شہر کے لڑکے سے شادی کیا تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا بھی اس شہر میں کچھ بان نہیں رہا تو مجھے کچھ ٹپس دیں کہ میری بھی کسی دوسرے شہر کی لڑکی سے شادی ہو سکے تو وہ کہہ رہے ہیں شہر میں تو کوئی مل نہیں رہے کئی اور جا کے اچھا دوسرے شہر سے وہ ضرور ہیں لیکن کافی عرصے سے وہ اور ہی آ چکے ہیں تو ہم یہیں پہ ملے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو نہیں کوئی مل رہا یہاں پہ تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے کیا میں بھی کوئی فلائنگ سکول جوائن کرلوں مل بڑا تجھے شہر سے اوپر کی چیز لگے گی مل جائے گا بھی اتنی کیا جلدی ہے جی ٹھیک ہے مل جائے گا صرف میرا آپ سے یہ کوئیسٹن ہے کہ جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں پہ پانی آرہا تھا نہیں یار اسی لئے آپ نے موہ نہیں دویا نا دیکھ لیا آئندہ گھر میں ٹنکی فل لکھنا ہاں اسلام علیکم سیر کیا نام ہے آپ کا سید سجاد حسین جی سجاد بھائی کیا کرتے آپ میرا گیسٹ ہاؤس ہے مری میں آئے وہاں گیسٹ ہاؤس وہ بھی مری میں جی ایسا ہی ہے مری کے گیسٹ ہاؤسوں میں بڑی شکایتیں آتی ہیں یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے مینے کی نہیں آتی وہاں کسٹمر آتی وہاں کسٹمر آتی ملکہ میں پنجاب سے ہوں میرے ساتھ جتے ہی بھی ہیں وہ پنجاب سے لوگ ساتھ تو جو بھی جاتا ہے وہ ہیپی آتا ہے جو بھی جاتا ہے ایسا ہیپی سفر رہتا ہے جو بھی جاتا ہے ایسا کیا ہو رہا ہے اس میں اچھا کوئی سوال لائیں جی بلیز میرا سوال مریم سے ہے اور ہے بھی نہیں نا کوئی جی مریم آپ ایکٹرس بھی ہیں جی اور آپ لائن بھی ہیں جی آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آیا دونوں چیزوں میں جھوٹ کس میں زیادہ بولا جاتا ہے جھوٹ تو عمومن ویسے ہی ہم سب بول رہے ہوتے ہیں مجھے اس سے لگتا کسی فیلڈ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں انسان سے لینا دینا ہوتا ہے اگر آپ جھوٹے انسان ہیں اور ایکٹنگ کی بات کی جائے تو وہ اس کو جھوٹ نہیں کہیں گے اگر آپ ایک کریکٹر میں ہیں اور جو آپ کو کہنے کو کہا جا رہا ہے آپ اسے جھوٹ سمجھیں گے تو وہ جھوٹ ہی کہلائے گا یہ کریکٹر کے پرسپیکٹر سے تو سچی ہے میں سین میں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارے لی مر جاؤں گی تم سے پیار کرتی ہوں میں سچ میں تھوڑی اس سے پیار کرتی ہوں اب آپ اسے جھوٹ سمجھیں گے تو وہ جھوٹ ہی پھر صحیح اس لیے ہاتھ سے ایکٹر سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اسلام علیکم وارکم اسلام کیا نام ہے تمہارا حفظہ حفظہ کیا کرتی ہے؟ ہاں جی میں گیس کیسا کرتا وہاں گیس کر سکتا تھا کہ ایک لڑکی جو ہے وہ سٹیڈی کر رہی ہو یہ بتاؤ کہ سوال آئی ہو جی مریم سے ہے مریم سے مطلب مریم سے مطلب دوستی ہے تمہاری بشمن میٹرک ساتھ میں کنفیوز ہوں کہ میں لوئر بنو یا پھر ایکٹر آپ کو دونوں کی انکم کے بارے میں پتا ہے آپ بتائیں کہ دونوں میں سے کون زیادہ کماتا ہے سارا کچھ انکم پہ ہی کیماتا ہے کونسی کلاس میں ہو تم میں ٹینت میں ہوں ابھی سے کنفیوز بھی ہوں ابھی سے کنفیوز بھی ہوں ابھی یہ پتہ نہیں ٹین نکلے گا نہیں نکلے گا مگر میں کنفیوز ہوں کہ میں ایکٹر بن ہوں یا لوئر جیسے پروڈیوسر باہر بیٹھے میں لائن لگا دے کہ مریم نکلیں گی کیا نام تھا ہفزہ ہفزہ نکلیں گی تو بس کاسٹ کرنا ہے اچھا یہ تھوڑا سیریس میں بھلے ہو جائے لیکن میں میری سب کو یہی ایڈوائس ہے سوری سب کچھ اچھا ہے لیکن اپنی سٹڈی پہلے کمپلیٹ کریں اگر آپ لوگ پڑھنا چاہتی ہیں آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آنا چاہیے فیلڈ میں آپ ضرور آئیں وہ آپ کی سٹڈی آپ کو فیلڈ میں بہت ہیلپ آؤٹ کریں گے بہت زیادہ آپ پڑے بغیر آئیں گے اور آپ چار دن کے لیے وائرل تو ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے اس لیے آپ کی سٹڈی سب سے زیادہ پریوریٹی ہونی چاہیے آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ بھلے میڈیا میں آئیں آپ بھلے پریکٹس کریں کچھ بھی کریں بہت شکریہ بہت شکریہ خدیر آزرات لیجی نائٹ بریگ لیجی پلیس واپس آئیے آسنا منہ گا ہمیں جائے گا کیا ہے ڈیوڈگ اوڈیکٹ ہے نہیں بلکل نہیں مرا ہوا پڑا ہے بلکل اس میں تیل ڈالنا بڑتا ہے دروازہ دروازہ اوڈے بھائی آر 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 خوری کا دل لانا بڑتا بڑھنا آواز کرتا ہے اتنی جلدی کیسے رہا دی راجنار ویلکم بیکس آسنا منہ ایک اور میں اس کو فرض سمجھتا ہوں کہ میں اپنی آرٹس کمیونٹی کو تعلیم سے روشناس کراؤں اس لئے میرے ہاتھ میں دو مارکر اور دو تختیاں میری ٹیبل پر موجود ہیں تعلیم آم کرنا چاہتا ہوں اوہ اچھا بہت زیادہ آپ کیونکہ وکیل بھی ہیں تو ہم نے گیم بھی ایسا بنایا ہے جو وکیل کھیل سکتے اوکی اگر میں بھی ڈیویٹر رہا ہوں تو میں بھی لڑوں گا گیم کا نام ہے مائی لڑ کرنا یہ ہے کہ ابھی یہاں پر ایک رینڈم ورڈ آئے گا ہم نے بھی ایک ایک رینڈم ورڈ اپنے اپنے وائیڈ بورڈ پر لکھنا ہے چھپا کے ہو سکتا ہے کہ ان دونوں ورڈ کا کوئی کنیکشن نہ ہو مگر ایسا وکیل اور ایسا ڈیویٹر ہم نے اپنے اپنے ورڈ کا اس سے کنیکشن بنانا ہے ٹھیک ہے می لڑڈ میرا ورڈ زیادہ قریب ہے یا آپ کہیں گی میرا زیادہ قریب ہے کیونکہ اس کا یہ ریزن ہے پھر یہ آرڈینس ڈیسائٹ کرے گی کہ اچھا وکیل کون ہے ہم پہلے لکھیں گے اسکرین پر بعد میں ریویل ہوگا اوکے کیا لکھوں ہم یہاں آجیں گے ہم یہاں آجیں گے اب میرے خیال سے وہ ورڈ ریویل ہوگا دکھاؤ بھی کیا ورڈ ہے جو کمپیوری نے سوچ رکھا ہے کوڑے دان ڈس بین آپ نے کیا لکھا تھا میررر میررر ثابت کریں کہ ڈس بین سے میررر قریب ہے اچھا ثابت کریں بھئی دیکھیں میری بات سنیں میررر ہوتا ہے آئینہ تو آئینے میں جو آپ دیکھیں گے جو ایک ریالیٹی میں چیز ہوگی وہ آئینے بھی سیم نظر آئے گی تو ڈسٹ بین کو آئینے میں دیکھیں گے تو وہ ڈسٹ بین ہی رہے گی نا انسان اپنے آپ کو بھی دیکھے گا جیسا بھی میررر میں ہے وہ بھلے ڈسٹ بین جیسا ہو وہ ایسا ہی دیکھے گا کیوں جد صاحب؟ میررر اس کے قریب کیسے ہے؟ بس یہ بتانا ہے کیوں کہ یہ دونوں پاس پاس پڑھے ہوئے تھے گین میرر تھا اور پاس دسٹ بین پڑھا ہوا تھا بالکل قریب کورے دان کے قریب بندہ تیار ہونے جا رہے یہاں پہ کتنی لیڈیز ہیں مجھے ہی بتائیں ہم میررر کے سامنے تیار ہوتے ہیں اور دسٹ بین بالکل پاس پڑھا ہوتا ہے ٹیشو پھینکنا یا کوئی بھی بات میرا بڑ ہے بائیک ہم بہت غریب ہیں ہمارے گر ہمارے دادا کی چھوڑی بھی ایک ہی بائیک ہے دھانچہ بن چکی ہے نہ ٹائر ہے نہ ہینڈل ہے اس کی ٹنکی کو امی دسٹ بین کی طرح استعمال کرتی ہے اس لیے میری بائیک دسٹ بین کی طرح استعمال ہوتی ہے اس کی بائیک دسٹ بین کے قریب ٹائر ہے اب میں عوام سے گزارش کروں گا جن کو لگتا ہے ان کا میرے دس بینی قریب ہے ٹالیا بجائیں جن کو لگتا ہے کہ میری بائیک کچھنا ہے ٹالیا بجائیں اچھا ایسے ایموشنل ہو کے پاکستانیوں کا دل جیتنا بہت آسان ہے چلو پہلے گوھر کرلو گوھر کرلو آپ لکھو بیٹا پلٹ کے پلٹ کے چھپا ہو گیا ہو گیا آئے مریم مخابلہ ہو جائے یہ ہے وکیل یہاں کی آپ دکھائیں پہلے دسٹر دسٹر بہت کنیکشن ہے بھائی بہت کنیکشن ہے جتنا ایک پینٹ کا اور دسٹر کا کنیکشن ہو سکتا ہے کسی کا نہیں ہو سکتا ساری پرانے کپڑے ہم کس لئے یوز کرتے ہیں دسٹنگ کے لئے تو میرے خیال سے کہ جو پرانی پینٹس ہیں یا جتنی بھی پینٹس ہیں وہ دسٹر کی طور پر یوز ہوتی ہیں تو یہ ڈسٹر پرانی پینٹس کا ایک نیا نام ہے میلوڑ میں نے آج تک کسی شلوار سے کسی کوئی چیز صاف کرتے نہیں دیکھا اس کام میں ہمیشہ بنیان برادری نے بنیان برادری اور شرٹ کمیونٹی نے اس کے اندر حصہ ڈالائے شلوار ہمیشہ سے ہتم ہوگی نا بنیانے کتنی ہوں گے گھر میں شلواریں ہوتی ہیں ایسا کیسے ہو رہا ہے کہ گھر میں بنیانیں کم شلواریں زیاد ہیں دیکھیں ساری پینٹس یہ آدھا پرانہ کیوں گونے لوگ میری بات سنیں بنیانیں پہلے یوز ہوگی نا ختم ہوگی اب ان کی شلواروں کا کیا کریں گے وہ ہی ڈسٹنگ کی طور پر یوز ہوگی ہوتا شلوار ہوتا بنیان شلوار کوئی سوٹ نہیں ہوتا آپ وہ پاکستان یہ عوام ریسائٹ کرے گی وکیل صاحب میں عوام کے سامنے اپنا آورٹ پیش کر رہا ہوں میں نے بھائی یہ لکھا ہے ڈائپر ہمارے دادہ جن کی موٹر سائیکل بہت پرانی تھی وہ خود بھی بہت بزرگ ہو چکے تھے شلوار پہنتے تھے مگر ڈائپر بھی پہننا پڑتا تھا کیوں چھپتی تھی بزرگ تھے بزرگ کون بار 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 باتھروم لے جائے تو ڈائپر پہنتے تھے تو ہمیشہ کہتے تھے کہ میرے ڈائپر کا اور شلوار کا چولی دامن کا ساتھ دیکھو شلوار کے سب سے قریب کیا ہوگا اب فیصلہ عوام کریں دیکھیں 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 دادا کی سٹوری تھی وہ پہنتے تھے ڈائپر لیکن ہم سب تو ڈائپر نہیں پہنتے ہم سب کی شلواریں ڈسٹر کے طور پر یوز ہوتی ہیں اسمشن ہے میلورڈ اسمشن ہے کہ ہم سب نہیں پہنتے آپ پوچھ کے دیکھیں اور جب جب نہیں پہنتے بار میں گئی جب جب پہنی جائے گی پہنا جائے گا ڈائپر کس سے قریب ہوگا شلوار کے قریب ہوگا شورٹس بھی تو پہن سکتے ہیں نا پہنی بھی شلوار بات ہو رہی شلوار بھی اب جوری کا فیصلہ سنتے جن کو لگتا ہے ڈسٹر کے کام آتی ہے تو وہ تالیم جائے جن کو لگتا ہے جب بھی وہ ڈائپر پہنیں گے شلوار قریب رہے گی وہ تالیم جائے عوام ڈائپر کے ساتھ آئیے پیس بچ بہت آلا ہو بہت چاہے بہت چاہے لائیے ڈسٹر دیجئے میں ڈائپر اور ڈسٹر وہاں رکھ آپ بھائی مریم کیونکہ آپ گیس آ رہی تھی تو ظاہری بات ہے ہم نے ریسرچ کی ہم نے ڈھونڈا www.wikipedia.com اس پہ لکھا مریم نور لیکن انٹرویوز بھی دیکھیں اس پہ آپ نے ایک جگہ کہا کہ آپ نے شاید کوئی کمرشل بھی چھوڑ دیا کمرشل میں بہت پیسے ملتے ہیں مجھے پتا ہے میں نے خود کیوں میں تو انہیں بہت پیسے ملتے ہیں مگر آپ نے اپنی فیملی کے وجہ سے وہ کمرشل چھوڑ دیا کیا کہانی تھی اچھا وہ کہانی یہ تھی بہت ساری ایسی چیزیں میں چھوڑ دیتی ہوں جو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایمیج بلڈنگ کے لئے یا کہیں پر ایک اچھا ایمیج نہیں دیتی ہیں بری وائز وہ میں چھوڑ دیتی ہوں بھلے وہ پھر اس میں بہت پیسے بھی کیوں نہ ہو تو وہ ایک کوئی سوپ کا کمرشل تھا تو میں نے کہا ضرور کریں گے لیکن جب انہوں نے ایک شاٹ دکھایا جس میں ایک لڑکی شاور لے رہی ہوتی ہے میں بھی صرف ہیڈ دکھانا ہوتا ہے مجھے ایسا لگا کہ وہ جب کمرشل ٹی وی پہ چلے گی اور گھر کے ڈرائنگ روم میں لگے گی اور ٹی وی پہ آ رہا ہوگا کہ ایم ٹیکنگ شاور ان فرنٹ اف ایوری ون تو مجھے لگا کہ چاہے میری شکل ہی نظر آ رہی ہے پر اس نوٹ ایمیج اور کسی بھی جگہ پہ یہ دکھانا ضرور ہی نہیں ہے اوپیسی بات ہے مود ہوتے پہ دکھا دیں مود ہوتے پہ دکھا دیں ہاتھ ہوتے پہ دکھا دیں ہاں کیا اپنے اس سے نہاتے پہ ضرور دکھانا ہے تو میں نے وہ چھوٹ دیا ڈرائی کلیننگ کا اشتہار کر لیں آپ انوالوی نہ ہوئی سب کچھ اور پانی ویس بھی نہیں کرنا چاہتا تو وہ آپ کی مرضی ہے میرا یہ کہنا نہیں ہے کہ انہوں نے کمرشل غلط بنا رہے ہیں میرا آپ کی چوئس ہے بلکل میں نے نہیں کیا تھا بلکل فری ویل ہے اچھا ہے کچھ نہ کچھ پرنسپلز ہونے چاہیئے بھئی اور آپ کا بڑا اچھا پرنسپل ہے شورٹ فلمز بھی کی ہوئی ہیں اور ڈرامیں بھی کر رہی ہیں مجھے ایک چیز کا ایک اور یہ سیرس سوال ہے اچھا ایکسپوجر بھی آپ نے لکھی بھی ہے کافی ماشاءاللہ ہم کہتے تو رہتے ہیں کہ ہمارے سٹوری رائٹرز بڑے پائے گئے ہیں ہمارے ڈریکٹرز بڑے کمال ہیں ہمارے ایکٹرز ہوئے 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 لیکن ویب سیریز جب ہم بناتے ہیں تو کوئی بھی ویب سیریز ایسی نہیں تھی ہماری ایک چڑیلز تھی بہت چھی تھی مجھے بہت پسند تھی مگر جس طرح کہ ہمارے پاس یہ دعوے ہیں کہ ہمارے رائٹرز اور ایکٹرز اور یہ اتنے کمال ہیں ہم ویب سیریز اچھی نہیں بناتے ہم ویب سیریز مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ ہماری بہت ساری رسٹرکشنز ہیں ڈراما بناتے وقت تو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا دکھانا ہے پیمرہ کی کیا ہمارے پر رسٹرکشنز ہیں ہم وہ فالو کرتے ہیں لوگوں کو پتا ہے کہ اتنا کچھ دکھائیں گے جب ہم ویب سیریز کی طرف آتے ہیں تو ہماری اگر ہم اپنے نیبرز کو دیکھیں یا پوری دنیا کو دیکھیں تو ان کا جو ایک وہ پورا ہے وہ ان کی کوئی رسٹرکشنز نہیں ہیں جب آپ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور آپ میں ویب سیریز بھی رسٹرکشن میں رہتے ہوئے وہی سادہ خوشبو سی دیکھنی ہے تو لوگ کہیں گے مطلب صرف ڈراما دیکھ لو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے رائٹرز بہت زیادہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پھر نہیں آ پا رہے اس طرف اگر ہم اس کے اوپر سے بہت ساری رسٹرکشنز اٹھا دیں دیکھیں ہر کسی کے اپنی چوئس ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ٹی وی پہ تو نہیں پلے ہو رہے ہیں انٹرنیٹ تو بائی چوئس ہے میڈیم نا انٹرنیٹ پہ تو بہت کچھ ہے لیکن ہمارے ہاں پھر بھی ان پر رسٹرکشن لگ جاتی ہیں جیسے آپ نے چڑیلز کی بات کی میں اس پر بہت رسٹرکشنز لگی کہ یہ کیوں دکھایا جا رہا ہے تو پھر اس وجہ سے ہمارا وہ کانٹینٹ نہیں آ پا رہا نہیں کریٹ ہو پا رہا کھل کر آپ وہ کام نہیں کر سکرے جو آپ کو کامپیٹیشن میں لے کر آئے گا بہت چی بات کی مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ مرزا پور یا دوسری ویب سریز تو دیکھیں گے ہم سب عوام سب دیکھتے ہیں اور اس کے ڈیالاگ بھی بولیں گے لیکن اگر ہماریاں بن جائے ہماریاں بھی ویسے ہی ہیں گاؤں میں اس طرح کے لڑائی جگلے آپ یہ دیکھیں ان میں بھی بہت سارے ایکٹرز ہیں جو مسلمان ہیں وہ ایکٹن کر رہے ہیں تو آپ اگر اس کانٹینٹ کو بلکل آپ مت دیکھیں آپ مت دیکھیں اس کو بھی مت دیکھیں لیکن اگر آپ اس کو اس طرح سے لے لیں کہ ایک آپ کا بن رہا ہے ایک ملک کا ایک چیز ہے کانٹینٹ آرٹ کی طرف لے جائیں اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آرٹسٹ یا ڈریکٹر رائٹر یہ کوئی اپنی طرح سے سوچ کے بنا رہا ہے وہ جو ایک سوسائٹی کا ریفلیکشن لیتا ہے وہ ہی اپنے کاغذ پر چھوڑ دیتا ہے جیسے بھی آپ نے کہا کہ اتنے سارے لوگوں میں ایک دو خواتین تھی جن کو گنڈے لوگ پسند ہیں اب ان کی سٹوری بن رہی ہے اس طرح کی بھی تو لوگ ہیں بھرکل ہیں ٹھیک ہے پھر ہمیں جو ہے وہ آسٹریچ اپروچ وہ بہت شوق ہے اس کا آنکھیں بند کر لیتا ہے ایسا لکھتا ہے چھپ گئے ہیں ایسا نہیں ہے بہت اچھی بات لیکن اب سوالوں سے بڑھتی جائے گی بات اب وقت آ چکا ہے کہ اسماعیل بٹ کو بچایا جائے اسماعیل بٹ کو کیسے بچایا جائے بچاو پہ ایسا ہے کہ یہ انڈر دا کلف کھڑے ہوئے ہیں اسماعیل اور اوپر ایک بڑا سا پتھر ہے ایک ٹائمر لگاوا ہے ایک منٹ کا ٹائم ہے اس کے اندر اس ایک منٹ میں میں آپ سے کچھ تین سوال پوچھوں گا آپ نے دیکھو پیارے لگے گھٹنے بھی بھٹے ہوئے اب ایک منٹ کا ٹائمر یہ ٹائمر اس طرح چلتا رہے گا میں اب سب سوال پوچھوں گا ٹائمر سٹارٹ ہوگا آپ کے جواب دینے کے بعد بند ہو جائے گا پھر دوسرا سوال پوچھوں گا پھر ٹائمر چلے گا جواب دینے کے بعد بند ہو جائے گا اگر آپ نے تینوں سوالوں کے جواب دے دیئے ایک منٹ کے اندر تو اسماعیل بچ جائیں گے پرنا اسماعیل پتھر کے نیچے چلے جائیں گے سوال پوچھوں گا کیوٹ سی اینیمیشن ہے اتنا برا بھی نہیں لگے گا اگر اتھر گری جائے پہلا سوال کھیلنے جا رہا ہوں بچاؤ تو پہلا سوال لہور کے آپ لوگ ہیلپ نہیں کرنا شور کرنا شور لہور کے 8 علاقوں کے نام بتائیے سامنا بات وابڈا ٹاؤن، ویلنشیا ٹاؤن، تارے گارڈن، دی اے چے گل برگ ٹاؤنشپ، این کبال ٹاؤن واہ تعلیوں نے چیئے ہیں روح دیں 7 سیکنڈ 74 ملی سیکنڈ میں آپ نے جواب دیا اگلا سوال شے ایکسیسریز کے نام بتا دیں جو آپ پہنتی ہیں واش، ایرنگز، نیکلیس، نوز پن ایڈنگ گئر، کچھنگ، اینکلیٹ، بریسلیٹ یہ ہو گئی، بڑھاں 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 کھاں بڑھاں 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 آخری سوال ایسا ہے جو فصاد ہے سواتین و حضرات آخری سوال آٹھ ایسی کنٹریز کے نام بتائیے آٹھ جن کے نام بی سے سٹارٹ ہوتے ہوں بی از ان بوئی ابھی سے شوق نہیں چلو 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 بانکک بانککک کنٹری نہیں ہے سٹی ہے کنٹریز کے نام چلو ایک میں دیکھوں بنگلہ دیش اچھا بیلچیم بھو بھو تیرہ سکنی دیکھیں برزیل برزیل تین ہو گئے چلو بنگلہ دیش بھوٹان برزیل بھوٹان بھوٹان آگے 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 ابھی بھو بارسلونہ اینجا ہے ٹار دن ہوئے تھے چاہدی یہ آپ نے جان بوچ کر رکھا تھا اتنے آسان تھے میں دیوی رہا ہوں بھو بھو بھولنا ہوں بھوٹان بھولت نہیں بنگلہ دیش بولیویہ بیلجیم آہ اتنے انٹالیجنٹ میں بارسلونہ ماریم بخص آچو کہا ہے کہ ہم آپ سے وہ آئیکانک گیم کھیلیں جو لوگ کھیلنے کیلئے مر رہے ہیں آچہ گیم کا نام ہے نظر بند میرے آپ میں موجود ہے ایک blind fold اس کے اندر بھرا ہوئے cool gel یہ آپ کو بالکل آنکھوں کو تھنڈا رکھے گا خود آپ پہنیں گی پھر میں بتاؤں گا کرنا کیا بھائی بھائی کیا لگ رہی ہیں آپ بہت اچھا اس گیم کا نام ہے نظر بند نظر بند میں کریں گے یہ آپ کے پیچھے جو اسمڈی لگی ہے اس کے اوپر آئے گا ایک object object آپ نہ دیکھ سکتی ہیں نہ یہ سنائی دے گی آپ کو نہ محسوس کر سکتی ہیں آپ سے سوال پوچھ سکتی ہیں اس کے اوپر آنکھوں پات سوال پوچھ سکتی ہیں میں ہنٹس بھی دوں گا ان سوالوں کے جواب اور ہنٹس سے آپ یہ چیز گیس کریں گی تو لگائیے بھائی آئیٹم لگائیے واہ آگئی آئیٹم یہ آئیٹم پتہیں ٹی وی پہ کیسے آگئی مگر آگئی آئیٹم کے آگئے کوئی living object ہے نہیں بلکل بھی living نہیں ہے ایک سوال ہو چکا ہے استعمال کی چیز ہے اس furniture نہیں استعمال کی چیز ہے مگر furniture نہیں اس کا ذکر ہوا ہے بھی کوئی movable چیز ہے movable تو ہے movable تو ہے کافی ہلتی ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں اکثر دو ہی ہوتے ہیں یہ ہے دونوں ہلتے ہیں کتنا ہلو اتنا ہلتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو تھوڑی تکلیف بھی ہو سکتی ہے لیکن اتنی نہیں depend کرتا ہے آپ نے انسان استعمال کرتا ہے انسان استعمال کرتا ہے بہی بہا جہاں جہاں انسان جاتے ہیں وہیں جاتے ہیں ساتھ ساتھ نعمل کرتے ہیں وہ 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 جہاں جا رہے ہیں کبھی ایسا جوتے نہیں جوتے کہا ہلتے ہیں جاتے ہیں بیہروں میں ساتھ ساتھ جاتے ہیں ہلتے نہیں اچہ انسیب کی ٹانگیں ہل رہی ہیں اہرنگز ہیں یایس وووف اطلیل وای بہائی اتنی چلدی کر لیا میں کونٹنٹ نہیں نکلا دوسرا بھی کروں گا بہت شاہ تھا دوسرا لگائیں وہی ایٹم پہنے 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 بہت شاہ کی آپ نے مریم تینکیو دوسرا ایٹم اوہ یہ تو بھائی یہ تو بہت بری چیز لگا دی بری چیز کیا ہے؟ نہیں بلکل نہیں مرا ہوا پڑا ہے اس پہ تیل ڈالنا پڑتا ہے ورنہ آواز کرتا ہے دروازہ؟ اوہ بھائی یا اوہ اوہ کھوڑی کر دیل لانا پڑتا پڑنا آواز کرتا ہے اتنی جلدی کیسے؟ دروازے میں چین 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 یہی کرتا ہے اوہ اوہ میری زندگی بہت دروازے کھولتے میں گزری ہے ایسے گزری ہے دروازہ خراب ہو گیا یہ خراب ہو گیا اس کو بلالو تو وہ مجھے پتا ہے کونسی گھر میں چیزیں تنگ کرتے ہیں بہت اچھا کھیلا آپ نے میں پہلی باہر ایسا ہوا ہے کسی نے یوں 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 وہاں تو لوگوں کو بخایدہ گھر تک لے جانا پڑتا ہے اس جگہ کی اچھا بس آخری سوال پوچھانا چاہتا ہوں کیونکہ ہم نے دروازہ مزاق کرتے رہے مریم کیونکہ آپ کام کرتی آرہی ہیں اپنے آرموست سیونیئرز سنسے انڈسٹری کوئی ایسا پروجیکٹ جسے زندگی بدل دی ہو سنسے پروجیکٹ اچھے رہے ہیں لیکن جب میں نے سٹارٹ میں کیا تھا دیکھ خدا کیا کرتا ہے اس میں میرا سپورٹنگ کیریکٹر تھا بہت سٹارٹ کی ڈیز میں تھا لیکن اس لوگوں نے اس سے بہت اپریشیٹ کیا بہت پیار دیا مجھے اور بس وہ میں نے اس ٹائم کر دیا لیکن اب خود بھی میں دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلکل ایک بگنر کے لیے وہ کرنا میں نے اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ میں نے کچھ اچھا کیا تھا بہت نیس پہلی ہونے چاہیئے مریم نور کے لیے کہ اس نے ایک بیٹ گیس قادرین آزرات میں ساتھ موجود تھی مریم نور حسنا منائے کا آج کا ٹائم ختم ہو رہا ہے مگر جانے سے پہلے مریم آڈینس کے لیے بھی آپ کے لیے بھی اور جو دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر ان کے لیے بھی آج ہی کمال بات دنیا کے اندر پانی کی شدید قلت اور ایسا ہے کہ اس وقت دنیا میں تقریباً ایک چوتھا ہی عبادی ون فورز یعنی دو عرب لوگ پانی کی شورٹیج کا شکار ہیں دوہزار پچاس تک یہ کونٹیٹی جو لوگوں کی ہے وہ پانچ بلین تک ہو جائے گی پاکستان اس لسٹ میں ان کنٹریز میں جہاں پانی کی شدید قلت ہو سکتی اس لسٹ میں شامل ہے مگر تب بھی ہم نہانے جب گھستے ہیں تو انٹرنیشنل ہوں لوکل ہوں محلے کے مسائل ہوں سارے خیالات ہمیں نہاتے میں ہی آتے ہیں اتنا پانی ضائع کر لیتے ہیں جس سے چھے معصوم ہاتھی نہا سکتے ہیں ہم بریش کرتے ہیں نلکہ کھول دیتے ہیں اور ایک مہتاد انداز کے مطابق کم از کم آٹھ لیٹر پانی ہم ان داتوں پر خرچ کر دیتے ہیں تب بھی پیلے لگ رہے ہیں خاتین و حضرات پانی زندہ رہنے کے لیے بہت ضرور ہے پانی رہے گا تو آپ زندہ رہیں گے تو خدا کے واسطے پانی احتیاط سے استعمال کیجئے آپ کے چھوٹے چھرے جسم ہیں ان کے اتنا پانی نہ ڈالیے کہ پھر پانی رہے نہ اپنا خیال لکھئے گا گیارہ بچپن ہو رہے ہیں جلدی سوئے گا صبح اٹھئے گا پاکستان کے لیے کچھ اچھا کریے گا گوڈ نائٹ اللہ حافظ